میں بھی یہی کہتا ہوں ڈھوک کا مجموری کا درد کا بیماری کا کوئی دھرم نہیں ڈھوکا آگیا تو اس کی ڈھوک کو دیکھو اس کے فضحف کو نہ دیکھو پانچ سو افراد کے خاندان میں پانچ بیوہ بھی نہیں لکلیں گے دس یتیم بھی نہیں لکلیں گے دس مریض بھی نہیں لکلیں گے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے مولانا یہ پانچ سو افراد کے خاندان لکھر چار بیوہ کو نہیں سوال بھارا دس دعا کرے مولانا اکو مالوں ہی ہل داری ہم تو کرونا کو دور کر یا تو ہمارے گھر کے مارتاں کو دور کر بہیسہ کان سے آرہا ہے آراد کان سے آرہا ہے پتا نہیں لیکن گھر کے چولے دوسر لکھ رہے تھے میرا رب پتا دیا کوئی کسی کو پلتا دی میں پلتا ہوں کائے ختم ہو جائے دنیا تمہیں بھی جیو ہمیں بھی جیتیں گے جینے دیو جیو یا جیو جینے دیو ورنہ یہ بھی اسے مار کر کوئی ہمیشہ دنیا میں رکھتا نہیں مروں 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 نماز پڑھے نماز میں مزا آگیا ہماری نماز کبول روزہ رکھے روزہ میں مزا آیا ہمارا روزہ کبول اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں آپ تک نوٹیفکشن کے ذریعے پہنچ سکیں جزاکاللہ مہارت ہو جت کو فن میں وہ ریاکاری نہیں کرتا مہارت ہو جت کو فن میں وہ ریاکاری نہیں کرتا حقیقت پیش کرتا ہے اداکاری نہیں کرتا اور شمشیرے چاہے جتنی لے آؤ فوجے چاہے جتنی لگا لو مجاہد حوصلہ رکھتا ہے تیاری نہیں کرتا حضرت مائک علماء دعوان اللہ آباد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ لہا ہے 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 کوئی چائے اگر تقسیم کر رہے ہیں تو مزارش ہے کہ وہ چائے تقسیم کرنا بند کر دی بعد میں تقسیم کر رہے ہیں اس وقت پڑا ملک چائے سے بہت پریشان ہے الحمدللہ الحمدلہ یا رب العالمین والسلام وعلا سیدی الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلہ وآسخابہ اجمعین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا خلوهم فی السلم کافا وَلَا تَتَّبِعُوا مُتْوَاتِ الشیطان این لَوْ لَكُمْ عَزُوُّ مُمْ مُبِين وقال تعالی فی مفع مآخر این لَوْ لَقِمْ مُتْوَاتٌ فاَصْنِحُوا بَيْنَا خَوَيْتُمْ وقال تعالیٰ فی مخاب آخر یا ایوہ الناس انا خلقنا قومن ذکر وعنسا وَجَعَلْنَا هُمْ شُرُبًا وَقَبَائِنَا الْتَعَالُخُونَ إِنَّا كَرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَارُكُمْ سَدَقُ اللَّهُ بُعْلَانًا عَزِيمًا قَالَ النَّبِلُّ صَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمًا خَيْرِ النَّاسِ نَا يَنْفَرُ النَّاسِ وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْمِيمُ وَسَلَّمَ تَسْمِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اللَّهُمَّ سَلِّيَنَا سَيْدِنَا لَبِينَا مَوْلَانًا مُهُمَّ اللَّهُمَّ تَسْمِيمًا وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا لَبِينَا حُلَانًا يَغْطَرِ الْأَغْطَرَارِ وَبِعَدَ دَوَانُ لِلْبَرَارِ وَالْبِحَارِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْمِهِ وَبَارِهُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ سُوِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَمُسْتَيْقُونَ قوز سامیل کرام پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ علفت کے ساتھ پیار کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جن کی گہرائیں سے مرتبہ گروشش پر اتنا مڑا بجوان ہے جن کی گہرائیں سے مرتبہ گروشش پر اور خوشبوں سے زبریز ہی ہو جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک دو تین مرتبہ دو شریف پڑھاؤں دو تین مرتبہ میں دو شریف پڑھاؤں آپ جلدی جلدی پڑھ لیں کیونکہ وقت بہت کم ہے دس بجے سے پہلے پہلے تقریر دعا نماز کھانا ہم کو ختم کر دینا ورنہ کرونا آ جائے گا کیونکہ رات کے دس سے سبحوں کے پانت کا وقت کربیو کا وقت نہیں کرونا کا وقت ہے اور عجیدی جانہ رہے ہو دن میں سنتا ہے رات بچوں کھاتا ہے ہمارے اس علاقے کے برادرہ نے بتن بھی تشریف فرما ہے نام میں جانتا نہیں مجھے اتتوں اتھی چھکا میرا نہیں آتی اگر اگر آتی تو میں اپنی محبتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا تک 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 لیکن یہ بے حد خوشیز ہو رہی ہے آپ تشریف لائے اس سے سمسکا ہمارے اور آپ کے درمیان آنا جالا رہا نظرے میں پاک ہو جائیں یعنی دل بھی پاک ہو جائیں سبحان دور رہے سے جانہ رہی ہی سمجھ میں نہیں آتا تو انسان کیا سمجھ میں آیا ہے ایک آدھا کلومیٹر دور کوئی خطہ ہے یا بکری ہے خطہ ملو ملو ہمارے اگر نہیں آپ کے گاؤں میں ہے کتہ نہیں ہے تو بھنگو سے پرسن کرتے ہیں ہمارے 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 دروازے ہمارے دروازے ہمارے سے سوگے نہیں آؤگے مدرسے کا سمجھ میں نہیں آئے گے خان کا ہو تو نہیں آؤگے خان کا سمجھ میں نہیں آئے گے جب سمجھ میں نہیں آتی کوئی چیز دل اور نظر جب خراب ہوتے ہیں تو زبان بھی پیار ہو جاتے ہیں سمجھ میں جب کوئی چیز نہیں آتی نظر اور دل جب خراب ہوتا ہے تو زبان میں اتیار ہو جاتی ہے میں سچ کے رہا ہوں چاہتا بھی یہی ہوں بھولتا بھی یہی ہوں کرنا بھی ہم کو یہی ہے کہ ہمارے جلسوں میں ہم سب کو جمع کریں انشاءاللہ تعالی نفرت کا کاروبار کرنے والے گھاٹے میں رہیں گے محبت والے نفرت میں رہیں گے شاہرہ مولانا مولانا یہ نہیں کہنا کہ آج ہمارے جلسے میں ہندوں سمحان لیٹھے الفاظ سمجھ رہے ہیں ارے سمجھ نہ آرہا مولی صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں میں نے اتنا پڑھ گا تو میں سمجھ نہیں کیلئے سمجھ نہیں کیلئے آرے 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 سمجھ نہیں آتا آرے آرے یہ نہیں کہنا کہ آج کے جلسے میں ہندوں مسلمان بھی تھے بلکہ یہ کہنا کہ ہمارے جلسے میں ہندوستان کا پیار بھی تھا ہمارے جلسے میں ہندوستان کی محبت کی اس چھوٹے سے گاؤں کے جلسے میں ہندوستان کی طاقت بھی تھے انشاء اللہ انشاء اللہ دا سمجھ انشاء اللہ آج ملک کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہو پیسوں کی ضرورت ہے آرے آئے پیسوں کی ضرورت نہیں نہیں ہے سچی نہیں ہے اگر ہمارے موڑی انکل پندرہ لاکھ دیا تو مجھے جلسے ہوں جو میں نے کہا بلے نہیں ہے مجھے بلے نا آپ لوگ مجھے تو اعلان پھر روزانہ اب برنٹھا کر دیکھ رہا ہوں کہ انکل کب پندرہ لاکھ اعلان کریں گے آج ہمارے ملک کو پیسوں کی ضرورت نہیں نوٹ آب نوٹ آج ہمارے ملک کو پیسوں کی ضرورت نہیں آج ہمارے ملک مہان بھارت کو پیار کی ضرورت محمد اللہ محبت کی ضرورت ہے کون کہتا ہے یکے پاٹی سیون میں بور ہے میزائل میں بور ہے تلوار میں طاقت ہے نہیں طاقت نہ یکے پاٹی سیون میں ہے طاقت نہ میزائل میں ہے طاقت نہ بم میں ہے طاقت نہ تلوار کی دھار میں ہے اللہ نے اگر طاقت رکھا ہے وہ ہم سب کے اتحاد میں طاقت رکھا ہے اس میں اتحاد میں طاقت رکھا ہے جب مل کر رہے گے ساری دنیا میں نام ہمارا ہوگا مل کر رہے گے ہماری مسئل حل ہوگا میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں یہ صورت دیکھ کر خسم اللہ کی بات نہیں کر رہا ہو اوٹھ کر رکھی ہم مسجدوں میں بھی یہی بات کرتے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کوئی سوال کرتا ہے ہماری فدرت میں خاموشی نہیں جواب ضرورت ہے کوئی سوال اٹھاتا ہے ہماری عادت خاموش رہنا نہیں جواب دینا ہے اگر کوئی سوال نہیں کرتا تو پسٹینک کا بچہ بھی جواب نہیں دیتا تو ہم کوئی جواب دیں سوال کرتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں تب جواب دینا پڑتا ہے ورنہ ہم کو ہماری عادت پیاری ہم کو ہماری نماز پیاری ہم کو ہماری تلاوت پیاری اس دنیا میں جینے کم ہے مرنے کے بعد جینے زیادے ہیں ہم کو وہاں کی فکر کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے یہاں کی فکر کرنے کے لیے بھیجا گئی گیا یہ ہمارے آسدے میں داقل ہے ہمارے عقیدے میں داقل ہے ہمارے ایمان میں داقل ہے اس لیے آج کے اس حج سے آپ نے اس جیس سے ان حضرات علماء اکرام کی دعائیں اور توجہات سے میں یہ پیغام لینا چاہتا ہوں ہم سب مل کر محبت کو ساری دنیا میں عام کریں گے کوئی کسی کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں اور کسی کو مرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ملے صرف چار پانس دن ہم نہ مارکو مرکو وہ چار پانس دن بھی ختم کیوں کر دیں انڈرسٹینڈ؟ اور وہ بھی یہ زمانے میں یہ سچنڈنڈل کر دیکھ اس وقت تھی کہ انہیں سچوری بنایا ہمیں اپنی عمر کی فیفٹی بھی نہیں بنا سکتے اس لون اس میں کوئی کسی کو مارنا بھی نہیں کوئی کسی کو لڑنا بھی نہیں مارنے سے کوئی قوم ختم ہوتی بھی نہیں نہیں مارے تو ہمیشہ رہتی بھی نہیں سب کو ایک نہ ایک ڈن اس دنیا سے جانا ہے اور یہ دنیا بھی ایک نہ ایک ڈن ختم ہونا ہے یہ بات تو ہمارے آشنا میں ہے اب سائنس بھی اس بات کے سامنے گھنے ٹیک رہی ہے سائنس بھی کہہ رہی ہے بہت ٹل آشنا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے یہ بات تو میرے نبی چودہ سو سال پہلے فرما دیئے آشنا ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے یہاں تک کہ ہماری سائنس کہتی ہے سورت کی اندر ہم نے دڑانے دیکھ رہے ہیں جان ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے زمین فرنہ ہونے والی ہے اور یہ باتیں ہمارے پیغمبر پرابیٹ نبی جگت گروہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا گیا بتائیں گے نہیں بتائیں گے ہتم ہو جائیں گے دنیا تمہیں بھی جیو ہمیں بھی جیتیں گے جینے دیو جیو یا جیو جینے دیو ورنہ یہ بھی اسے مار کر کوئی ہمیشہ جگہ میں رکھتا نہیں ہے مارو 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 ممڑیاں شروع ہو گئے ہی میرے والی زہری صلی اللہ علیہ الزب IN اس کی سپیکر تھے انہوں نے ایک مرتمہ کہا مچھر خانا مچھر حیف مچھر خانا چل remained جگول میں مچھر ہے مارو ماشاءاللہ مارو زبما پیassador ایک消ام بھی نہیں ہے منہ اللہ کا خwestر ہے مچھر ہے نہیں ہی کیا فالانا محمد علی صاحب آپ کے ساکھلی میں مانچہ ہے کون سا کام آئی شاہ باتا ہوں جا مانچہ چاہی ہے اس کا بھی حال دیکھ اٹھ رہا ہے میرے والی زکرہ صاحب حمد اللہ لے فرمایا ہے کہ یہ مانچہ بات اتا چھتا اسے مارنے کے وزنے کتے دمائیاں کروں گا ہی بننے کی نہیں بننے ابھی تخریش شروع کریں نہیں مانچہ میں خدمتیں خلق پر بات کرنا آیا یہ مخطبہ پہلے درود پڑھوں گا اس کے بعد تخریش شروع کروں گا میں پچھتا چھتا چھتا بڑا شریف انسان بڑا دھوالا انسان اس لئے کہ کھاٹ میں سے فہلے آپ نے بولتا کھاٹوں بات کر یہاں ایسا نہیں کی ڈرکتھملا میں سے جاتا نہیں میں سے جاتا ہے کھاٹوں مامو وہ چھوٹے سے مچھر کو ختم کرنے کے لیے کتے دوایاں بلے دنیا میں بنے نہیں بنے اور وہ دواوں کی کتنی فیاتریاں بنی بنے نہیں بنی چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں میرے والد زکر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا معمولی مچھر کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں دوایاں ہزاروں فیاتریاں بل کر بھی دنیا جب مچھر کو ختم نہ کر سکی محمد کے غلائے کو ختم کیا کرے گی اللہ علیہ وسلم آلے رسالت یا رسول اللہ دوستو دعویل نہیں بولو بہ نہیں چھوڑیں گے بھولو بہتے بھی پکر لو چیز ہو اور باتیں نماز کی شکل میں پکڑ کریں دلاوت کی شکل میں پکڑ کریں داڑی کی شکل میں پکڑ کریں حیات کی شکل میں پکڑ کریں دامن کا مطلب یہ دامن نہیں غوث کے دامن سے یہ دامن مراد نہیں غوث کے دامن سے نماز مراد ہے غوث کے دامن سے روزہ مراد ہے غوث کے دامن سے دلاوت مراد ہے غوث کے دامن سے سناکت مراد ہے غوث کے دامن سے امانت مراد ہے غوث کے دامن سے ہایا مراد ہے غوث کے دامن سے پھیار مراد ہے گوز کے دامن سے حلال مراد ہے بولو گوز کا دامن نہیں سوڑیں گے پرشاہ اللہ ان کے چہروں میں داریاں نہیں سواب تک یہ موٹی آجا گا یہ مطلب ہے ہم اللہ کا دامن بھی پکڑتے ہوں انبیاء کا دامن بھی پکڑتے ہوں پیارے نبی کا تو دامن ہے اس کے بغیر تے ایمان کا من نہیں صحابہ کا بھی دامن پکڑتے ہیں تابعین کا دامن بھی پکڑتے ہیں تبیت تابعین کا دامن بھی پکڑتے ہیں امام ابو حلیفہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں امام شافعی کا دامن ہمارے ہاتھ میں امام مالک کا دامن ہمارے ہاتھ میں پیران پیر کا دامن ہمارے ہاتھ میں یہ آپ جب کوئی بہوارا آئے ہیں جب بہوارا آئے ہیں آن ہماری سلطہ دہار لیا ہے آن خلاف ادھر بڑا یہ بزرلات پیسے یہ بمبت برخاسم کتاب شارہ بار ہے میرے والی انگی میں بزرلات پیسے آپ کے آپ کو نمبر کرو آپ کے شیروں کو پھولو درم کو پھولا کرو لفظ رحمت کو سمجھ جاؤ زندگی ناروں کا نام داون نہیں ہے آمال کا نام داون اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے مجھے بھی سلامت کیا وہ رہا تھا جب دنیا محبت کرتے مچھر اور ختمل کو ختم نہ کر سکی ختمل بھلت وہ برات میں نکلتی نارونا کی طرح امت و دکتر نہیں وہ پیچھا دیتے صحیح میں مولانا باقی کرتو وہ ختمل ڈکونی کا پرپوترہ دیکھنا کرو رہا تھا ایک مولی صاحب بیان کی گئے تھے بیان کی گئے تو وہ گاؤں والے وہاں پکا لے گئے تو نہیں لے کہ حضرت آپ کو برکت پہنچا کو جاؤں جاؤں گے مولی صاحب کی برکت لے لیا تو خام سب سے آگے رہتی ہے رہتی نہیں رہتی ہے ایک جگہ بیان ہو گیا تو میں بولا جلدی جانا بھی ضرورت سفاری ہو کر نواز پہ لیں گے حضرت ہمارے باترم میں پوری صغولت ہے آپ یہاں آئیں تو آپ کی برکت یہاں بھی گئے باترم میں کیا آرے با برکت ہو ہے جو فرکت بھی جانے کی جگہ ہو وہاں کا فرکت ہے یقیناً اللہ بڑے لوگوں کی اندر فرکت رکھا ہے اس کا فیض پالا ضروری ہے یہ مولی صاحب گئے جانے کے بعد ان کو اُراد نے ہاں ٹکا لیے بیان کے بعد مولی صاحب مجبور ہوں کو ٹکے سبوک اُٹھے جاؤ والے صاحب اس کے فلے کر گئے پلاتے پلاتے پوچھے کیا مولانا رات کو نین نہیں کیا اللہ کا فضل آرام ہوا کیا کیا آرام بھئی خطفلا نہیں رہتے ہیں مچھڑا لیلہ کو اُڑ جاتے ہیں حضرت نیچے سے خطفلا کھیچ رہے تھے اُوپر سے مچھڑا جاتے ہیں کوئی کسی کو ختم نہیں کرے گا کان ٹک ختم ہوگا یہ ہم کو معلوم نہیں دنیا کو معلوم نہیں کائنات بنانے والے خالق کو معلوم ہوگا کان ٹک ختم ہوگا یہ کوئی جانتا نہیں جانتا ہے تو کائنات کا خالق بَزُبَانِ شَنْسْكَرَتْ میں بہت خوش ہوا ایسی محبتوں کی ضرورت ہے یہ ملے صاحب کے فرزر نام کیا ہے ان کا شی نماز صاحب بھی بڑی محبتوں کے ساتھ آئے دوسرے حضرات کی آئے وہ بھی محبت کا اظہار کیے میں بھی محبت کا ان کے سامنے اظہار کرتا ہوں مذہب کچھ بھی ہوگی پارٹی کچھ بھی ہوگی اپنے اپنے دھرم کے بعد ہماری پہلی پارٹی کا نام ہے انسانیت اس کے بعدی پی جے پی اس کے بعدی کانگریس اس کے بعدی جنتا دل ہماری پہلی پارٹی نام کیا ہے انسانیت اس کا حق پہلے حق ادا کریں گے پارنے پارٹی کا حق ادا کریں گے پھر ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں میں ایک دو مرتبہ پڑھاتا ہوں آپ اندرات تیرے ساتھ پڑھے تاکہ دروش کیا چیز ہے سب کو معلوم ہو جائے اللہم سلِّعَ لَا سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِينَ مزا رہا ہے مزا رہا ہے یہ مزا رہا ہے سب جانب فرماتے ہیں امن خبول ہوا کی نہیں ہوا کی حمنات معلوم ہو سکتا ہے کیسے جس عبادت سے ہم کو مزا ملتا ہے سمجھو کہ وہ امن اللہ کو خبول ہو لیا نماز پڑھے نماز میں مزا آ گیا ہماری نماز خبول روزہ رکھے روزے میں مزا آیا ہمارا روزہ خبول زکاة دیئے دیتے وقت بڑی خوشی ہو دی اور دل سے بھی یہ دعا نگی کے مولا دینے والا بنا تو ہماری زکاة خبول حج کرے مزا آیا حج خبول خراب پڑھے مزا آیا ہماری علاوہ خبول ذکر کرے مزا آیا ذکر قبول اسی طریقے سے درود پڑھے پڑھتے ہوئے مزا ملا سمجھو کہ ہمارا درود اللہ کے نبی تک بھی بہتچا اللہ نے بھی قبول کیا اللہم سلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہم محسن سلی علا سیدنا و مولانا محمد ساری دنیا کرے ہیں برمہ دینے میں ساری دنیا کرے ہیں برمہ دینے میں برمہ دینے میں کہ میں خانی سمحان اللہ ہوگا اچھا یہ تو اشار یاد نہیں تم رہا درود یاد ہے مانا یاد نہیں سوچیز تمہیں پڑھے بریانی کچڑا ہو جاتا ساری دنیا کرے ہیں برمہ دینے میں سارے نبیوں کا افر سرمہ دینے میں ساری دنیا کرے ہیں برمہ دینے میں سارے نبیوں کا افر سرمہ دینے میں اپنی کے سنگو نہیں کار بھیجے نہ کیوں اپلیکیشن دونے ہی گارے بھیجے نہ کیوں بخش والے کا دفتر مدین میں ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد روزی بٹتا کے پھیلی بھی کٹتا نہیں دوستوں کتنا ڈالر مدین میں ہے سبحان اللہ سمجھ کو سبحان اللہ بولنے کی نہیں بولے تو حضرت خصا کر لیتے ہیں بول کر گنبل میں گوئندہ بولنے کی روزی بٹتا ہے پھیلی بھی کٹتا نہیں دوستوں کتنا ڈالر مدین میں ہے جس کے اس شتاق میں ہے سبھی نعمتیں نعمتوں کا اوہ نرمدین میں ہے جس کے اس شتاک میں ہے سبھی نعمتیں نعمتوں کا اوہ نرمدین میں ہے عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں اپنا جنرل گورنر مدین میں ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد محمدین گورو اکشان کا پڑھتے رہے ہیں بار بار دورو روزانہ شبہ کو سو مرتبہ شام کو سو مرتبہ درود گون پون پڑھیں گے خیل دوستوں پڑھیں گے خیل دوستوں پڑھیں گے شبک کے ہاتھا کانگریز کے ہاتھا دنیا میں جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں دو عبادتیں خدا کی عادت اور خدا کے سفات کے ساتھ مل گئے غلط بولے تو ساپ بول دلنا ملکہ کیونکہ یہ ایسے علماء بیٹھے ہوئے گی ان کے بیچ میں میں کیسا بیٹھا ہوں تیس پر دو داتا کے بیچ میں یہ زبان کی حیثیت بن کر بیٹھا ہوئے ہیں دنیا کے اندر مسلمانوں پر آئی شریعت کے جتنے خوانین ہیں عبادات ہیں ان تمام عبادتوں میں دو عبادتیں جو خدا رب العزت کی عادت محبت اور صفت میں داخل ہے ایک شیخ الحبی زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا ان اللہ لبلائکہ تہو یسرکون عالم نبی بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اللہ تو یہ تھے ملائکہ کتنے اتنے علمہ میں کوئی جانتے ہیں کہ فریشتے کتنے ہیں آپ نے سے کوئی جانتا ہے تو بتا منجہ پوچھتے ہیں کیا تم نہ معلوم کیا بھول کروں منجہ معلوم کیا پچاس کڑو رہی جگہی نہیں آتو گریہ اکبر بارشاہ من اکبر بارشاہ ہمارے ملک میں راج کیا انساف کا نام اکبر ہے اکبر کا نام انساف ہے ایک ایک آدمی جندر بولانا یہ کیا دو کوئی سی اچھائیاں رہتی ہیں جسے زمانے تک یاد کرنے کے لائق ہوتی ہیں ہمارے ملک میں جتنے پاس شہام راج کیے ہیں الحمدللہ سوما الحمدللہ بڑے اچھے راج کیے ہیں ان سے ایک آشہ کا اگام کیا تھا اکبر بولو تم نہ معلوم نہیں اکبر ہاں بابر معلوم کیا بولے تو نہیں بولے تو چلتا ہورائیون معلوم کیا نہیں کہ تو چلتا اورنزیب کا تو نہیں کہ تو چلتا پاکتر شاہ زفر کا تو نہیں کہ تو چلتا اکبر کا تو کسیسی صورت سے ہمارے مدوانوں کو معلوم ہونا کہ کل تو اکبر کتابوں سے معلوم نہیں ہوا تو بھی فیلم سے معلوم ہو جانا جود ہوت بر دیکھے بھی دیکھے یہ بولی سوا پریشان تم نہ کئی زمان مدوانے میں بھی دیکھا کیا کر لگی جو حرام تم نہ ہے وہ حرام مجھے بھی ہے جو حرام مجھے ہے وہ حرام تم نہ بھی ہے ہر چیز کو دیکھنے سے معلوم ہونا ضروری نہیں ہے کچھ خبریں ایسی پہنچ جاتی ہے جس کو ہم لوگ پھڑ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہیں اس وقت ایک فلمی ہیروئین کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے ہم اب بار پڑھتے ہیں ریپورٹس دیکھتے ہیں قرآن ضرور پڑھتے ہیں قرآن پڑھے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے ہماری زندگی کے نصاب میں داخل ہے کہ کم سے کم دیڑ پارا تو ضرور پڑھنا ہے ہماری زندگیوں کا یہ دن میں ایسا خالی نہیں گزرتا جس میں ہم دیڑیا دو پارے لپڑھتے ہیں آپ کا نوائی بھوٹ ہے اس کے بعد ایک بار پڑھتے ہیں آپ حضراتی پڑھو ضرور ایک بار پڑھو لیکن بھروسہ پورے سفتے پر کرو نوکو کہیں کہیں کر لو کونتے بھی مر گا تو یقیم کر لیو حضرت کو لے بھروسہ کرو نوکو عبدال شکور صاحب کا ہیل دفعہ ہوئے دیکھ کر رہے تریپور مولو یا کونتے بھی عبدال شکور صاحب رہے تو انوائی رہ مولو میرا اپنا بھی بھولی ہے عبدال میں ہر بات صحیح نہیں ہوتی آگ زبان گتی ہوئی ہے خلم بکا ہوا ایک ہیرویں اس نے نبی کی صیرت کا مطالعہ کیا کس کی صیرت کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کی صیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ سے کرتی ہے کہ اگر میں محمد کے زمانے میں ہوتی تو محمد کے چرن کو دھو کر وہ پانی پیتی میں نے پڑھتے ہی ہے کہا کہ کس تجھے وہ زمانہ مل جاتا تو وہ پانی پی لیتی تو تجھے بھی حیاء نصیب ہوتا تجھے وہ زمانہ مل جاتا وہ پانی محمد کے چرن کا پانی تو بھی پی لیتی کیونکہ ہمارے صحابہ حضور کو دیکھنے والی جمع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا پانی بھی پی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروں کا پانی بھی پی ہے حضور پاک جگت کرو برافید محمد کلی کرتے تو وہ کلی کا پانی بھی پی ہے یہاں تک کہ اگر برطقازہِ بشر کھکار کر آپ کے حلق مبارک سے بلغم بھی نکلتا میرے رب کی حسن صحابہ اسے بھی نہیں چھوڑتے پکڑ کر پی لیتے عقیدت اور محبت اس کو کہتے ہیں خرص عقیدت اور محبت عقیدت اور محبت ساپ پسند تھا اس کے درمان میں ایک بڑا وزیر چالاک تھا بہت ہوشی آ رہا اس کا نام جب آپ پماگوں تو بول کر کیا پیدا بیربل بیربل سے دوسرے لوگ جلتے تھے کیونکہ باشا بڑا رسپانس دیتا تھا بیربل کو لیکن دوسرے لوگ اہت جلتے تھے ایک دن بیربل دربار کو جھوٹی لے کر نہیں آیا تو دوسرے وزیروں نے کہا کہ باشا جہاں پناہ آپ خامتہ بیربل کو رسپانس دیتے ہیں بیربل اتنا ہوشیار نہیں جتنا تم سوستے ہو ایک کام کرو کہ بیربل کا اندھیان لو کیا اندھیان پہلے پوچھو کہ آسمان میں کٹے تارے گی دوسرا سوال کرو سمندر میں کٹے ریٹن پانی ہے چوتیسرا سوال کرو زمین کا بیچ کونسا چوتہ سوال کرو دنیا میں کتنے مرد کتنی عورتیں ہیں دوسرے دن جب بیربل آیا تو برشاہ نے پوچھا کہ بیربل ہمارے چار سوال ہیں بولو عالم پر پہلے سوال آسمان میں تارے کتنے ہیں دوسرا بھی ارشاد فرمائے دوسرا سوال سمندر میں کتنے لیڈ اور پانی ہے تیسرا سوال زمین کا بیچ کونسا ہے چپکا سوال دنیا میں کتنے مرد کتنی عورتیں ہیں کمپیٹر کا بھی زمانہ نہیں بیربل بولے کہ باشا سوال ایجزام بڑا ڈیفیکل ہے تین مہینی کی چھتی ڈبل درمہ کے ساتھ دیئے تو مہینی کی چھتی چھے مہینی کی تنکہ لے گیا کھاڑا ہے پیر آئے پیر آئے پیر آئے دیسے ہمیں کرونا میں کھالے پی لگو پیر آئے پیر آئے باز لوگ آنکھو پھر کرونا کا بات آنکھ امٹیزار میں گلی کیونکہ اچھا کھاڑے کو کرونا میں ملا پھر کبھی نہیں ملا اے لگ دو میں کرونا ابھی نہیں جاتا تھا عورتان کی دعا سے چلے رہا اللہ یا تو کرونا کو باہر کر مہینی تو ہمارے گھر مردان کو باہر کر یہ دعا کرے مولانا اللہ یا تو کرونا کو دور کر یا تو ہمارے گھر کے مردان کو دور کر پیسہ کان سے آرہا یا ناد کان سے آرہا پتا نہیں لیکن گھر کے چلے دوسر لگ رہے تھے میرا رب پکا دیا کوئی کسی کو پھالتا دے یہ میں پھالتا ہوں کہا ہے ہاں 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 تاریخ وہ بھی تاریخ کان سی ہے اللہ را پولی سے فرماتے ہیں تمام تاریخیں میرے لیے ہیں اس لیے کہ میں تمام کائنات کو پھالتا ہوں ساری دنیا یہ لاکھ دون میں بیٹی سو جہاں تک اس عادیس کی تخطیق ہے مولانا میں بھی مدرسے کے پڑھنے کے محول میں رہتا ہوں ایسا ایک لاکھ دون تاریخ میں اشارہ ملتا ہے حضرت موالی سلام کے توفان کے بعد کا عرضہ جو پوری انسانیت یہ کشکی میں نہیں باہر نہ ملی اور نکل لے کا بھی حکم نہیں تھا نکل تھی تو باہر کی وباہ میں مطلع ہو جاتی اس کے بعد اس دھرتی میں ایسا کوئی موقع آیا تو 2019 سے لے کر 2019 تک پھر بھی اللہ کھلایا کی نہیں کھلایا سلایا تو بھی ایسا سلایا آئیسا سوئے حفی صاحب ہمارے نوجوانا اٹھاتے اٹھاتے جو روان ڈوک نہ پڑ گے ہائی کی چلے گا شائی بھی اچھا کھائی بھی اچھا چاہتے تو مولا میں سچ کہتا ہوں بڑے حضرات بیٹھی ہوں اس شب میں خیر کا پہلو نکال کر اگر ہم لوگ چاہتے تو پتہ نہیں کہ ہم میں سے کتنے کڑور اللہ کے ولی بن جاتے یہ اللہ کی بندی کا فون آیا اس سے کہنے لگی کہ حضرت میں صرف آپ کو عقیدت رکھتی ہوں اس کے میں کہہ رہی ہوں وَلْلَا عَمَل کا اظہار اور ریا مطلب نہیں ہے جتنے دن لاکھ ڈونک رہا الحمدللہ اتنے دن ہمارے گھر میں تمام افراد روزہ نہ روزہ میں رہے روز 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 ہمیں اور اس نے یہ بھی کہا کہ حضرت کیا کام ہے حضرت پدر کے بعد سو سے تو جارہ بارہ کو چھے ساتھ ڈھنٹے بھوکے رہنا بس اخت کئی کو دن بے کر جانا اسے بھی عبادت میں داخل کرنے کے لیے ہم نے ہر دن لابدوں ختم ہونے تک روزہ لگے کرو عبادت میں آگے کرو آدھ اللہ ہم سے ناراض ہے اس لیے کہ اس کے سامنے ہمارے سر نہیں چھک رہے گے اللہ ہم سے ناراض ہے اس کی دعوت پر لبائک نہیں کہہ رہے پہ نمبر کی توجہ ہماری طرف اس وقت نہیں ہے ورنہ اس دنیا میں ہمارا یہ حال نہ ہوتا سنتوں سے دور ہو گئے فرائض سے دور ہو گئے واجبات سے دور ہو گئے عدم اخلاق سے دور ہو گئے اللہ کو ناظیف کرو یہی ہماری کام خدا خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تو آج ہمارا نام زمانے کے اولیہ میں ہوتا اس کے دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش انسان بلایا سر دھکا کر جاتے کائلہ پر خاند بھلاتا ہے سننے کے لئے تک یاد نہیں ہوتے انسان کی دعوت پر اہمیت ہے خدا کی دعوت پر اہمیت نہیں کہا کامی اب ہوں گے غیروں کے دریقے پسند اس کا دریقہ پسند نہیں جس میں ایک رات بھی ہمارے دعا کی پہر تک یہ بھی سب نہیں لگائے گا اور مضمون لمبا ہی دائے گا اس لیے میں سمیت ہوں جگانا چکتا میرے دوست کو اس کو وہ جسے چاہتا ہے اس کو انازی کر لو نامیات میں کامیاب ہو جائی جب لہز لہز کمج میں آیا اس کو اور وہ پوری کائنات میں جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے ان دونوں کو خوش کر لو چاہتا فقیلی میں بھی بارش حق کا مزہ ملے گا بیماری میں بھی صحت کی طاقت ہوگی دشمنوں کا گر ہمارے دل میں نہیں ہمارا خوف دشمن روکی دل میں دل دل لیکن کہاں دے کہاں دے میں کام پکڑتا ہوں جب فرما دے اتنا بڑا مجمع اتنی دیر تک جمعے کے موضے میں مسجد میں بڑھ تا ہے دن نہیں پوچھ اتنا بڑا بڑا کتنی دیر تک وی ون ٹین مسجد وں کی دن دن دین کی باد سن کے لیے بیٹ تا ہے اما ایک بیان شروع ہوتا ایک پتیس تک خطیب شاہر رول کو رھتے پندرہ بیس ازمیا سول کو رھتے خطیب شاہر پندرہ بیس سن یا ایک پتیس کے بار مجمع آتا پانچویں آسمان سن بیس یا تو اترتے ہیں لے پھوتا مین پاپ ٹرافی گھود رہتی ہی ابھی ٹرافی ایسی رہتی ملو زبر پس ٹرافی ابھی ہم لوگ سبوں میں کہا تھے سامنی میں تھے میریج کے خریق اور مولانا کا فون آلک اٹھا پائنٹیس کلومیٹر کا سفر مالی ہوتا ہے کتے کلومیٹر کا 55 کلومیٹر کا سفر اندستان آزاد ہو کر ستر سال سے زیادہ پڑی ہو 25 کلومیٹر کا سفر یہ کہ گھڑا اتتا بڑا ہے دو دو میشتروں کو گھڑ سکتے ان کے فونہ گاڑی وانوں کے پریشانی میں بھی کلیمہ پڑھ لگو تھا سنو دو گل کو جاتا کہ وہاں جاتا ہے اب تک ہمارے ملک کے صحیح معنی میں راستے ٹھیک نہ ہو سکے یہ پولپکس کی بات نہیں ایک ہندوسترانی کا درد ہے ایک بھارتی کا درد ہے اب تک ہمارے ملک کے شہر صرف شہر کے راستے اچھے ہوئے ہوں گے کھریے سے کھریے کا ویلیج سے ویلیج کا راستہ اب تک ٹھیک نہیں ہوا سکتر سال سے زیادہ ہو گئے ہمارے ملکہ آزاد ہو گئے حقیر میں آتے آنے کے بعد جلدی جلدی حضور کرتے یہ سونے والے امیاب آپ بیچارے پچیس میر سے بیٹھے ہی وہ کئی سانی موشہ رہتے والوں میں جبرئی کپاکی کی ازرائی کپاکی کی پھٹے کی ہی کی خطیب صاحب کو دیکھتے کی ہڑی کو دیکھتے کی بدہی جاؤ بدہی جاؤ حالات اس پر تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ ہمارے آمال نہیں بدلیں گے تیرے آمال سے ہے تیرا پریشان ہونا ہمارے آمال اچھے ہوگے ہر مشکل ہوا کا ایک معمولی دھوکا اگر ہمارے آمال صحیح نہیں یہ چھوٹی سی کرم ہوا بھی ہمارے لیے جہلنم کی آگ سے بدھتے ہیں غرص بیربل تین مہینے پیسے لے لکو کالے کو بھی لکو گڑیا جا یہ جننے والے سخت گولے یہ وقت آیا تم معلوم ہوتا تیرا کیا حال ہوتا برابر تین مہینے ختم دو پیپرہ لے لکو دو دو پیپرہ لے لکو بیربل دربار میں آکر بوا برابر پیپرہ لائے ہمارے سوالات کا جواب جی آلم پانا بیربل تم معلوم تھا اتنے گہرے سوال کرنے کا دماغ تو اسے نہیں ہے اکثر بڑے نوان اچھے چھوٹیں اطراف کے نوان دارت کرتے ہیں سوکھو سوال اہاں گتا دیما باشا باشا ہو آم دو پر دیما امی چھتا سوال کتی اوشائی نہیں رکھتی او لوگی بھی نو خالی خوش ہونا فوٹو آمین آنا بھرنا یہ تو انتی اطراف رکھنے والے دیتے ہیں انسو انفیکشن آبیاک زینہ اوشائی نہیں ہوں پیر بل کو پہلے چھ مانو اتنے کہنے سوال ہوں اس کے دنے فون کی دیا ہے اسے اب وہ جب سام سے پیر بل لے کر آیا آرہ پھرنا لیا ہوں پہلے سوال تھا آپ کا آسمان میں کتے تا رہی ہیں چار ہزار پان سو فندرہ بکہ یقین نہیں تو گھیلے ہوں سوال ہزار پانی سوال ہزار پانی پچاس لاکھ کڑے اور لیٹر یقین نہیں آئے تو مابلے ہو باشاں کیا قسمت ہے آپ کی آر جہاں بیٹھے ہیں نہیں زمین کی بیٹھ ہیں یہ دن نہیں تم مابلے ہو جہاں یہ زمینہ مشکل آپ کے درباریوں کو ادھر داخل کروں کیوں ادھر داخل کریں مردم ایک اوڑک اللہ کے فرشتوں کی دیدار ملائینا کی دیدار سوائے اللہ کے کوئی جانتا نہیں ان کا پیدا ہونا بند نہیں ہوا آج بھی وہ پیدا ہو رہے ہیں یہ خدیث میں آتا ہے حضرت جبرہیم سے میرے آقا نے پوچھا اے جبرہیم بتائے کہ فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں جبکہ فرشتے ماں بھی نہیں ہوتی ان کی باپ بھی نہیں ہوتے وہ ٹیرک خدا کی قدرت اور فضل سے پیدا ہوتے ہیں یہ تو میرے پاس علم ہے لیکن طریقہ کیا ہے حضرت جبرعیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرعیم آپ نے قربان مجھے بھی حق نہیں معلوم جو معلوم وہ آپ کی قدمت میں بتا دیتا ہوں جب آپ کو نہیں معلوم تو ہم کو کیا معلوم اللہ کے بعد کائنات کا سب سے زیادہ علم اے پہنمبر آپ کے بارے سے میرا نبی کا کوئی استاج نہیں میرا نبی کسی سکول میں پڑھا نہیں انسجی میں پڑھا نہیں پھر بھی اس بات پر یقین ہے ایمان ہے اللہ تعالیٰ میں اپنی تمام مخلوق آدمیں سب سے زیادہ دل ہی اگر کسی کو دیا کہ وہ میرے نبی آپ کے نبی کائنات کے نبی ماننے والوں کے نبی نہیں ماننے والوں کے نبی صف کے نبی کیا اللہ فرمایا جبرعیم نے کہا کہ مجھے جو معلوم بتا دیتا ہوں کیا آئے رسول اللہ علیہ وسلم چوبیس گھنٹے میں یہ مرتبہ عرش کے نیچے نور کی نہر جاتی ہے اس میں سے میں غوتہ لگاتا ہوں میرے سب کے ایک ایک بال سے چھے چھے لاکھ خطرے نکلتے ہیں ایک بال سے اور ایک ایک خطرے سے اللہ تعالیٰ چھے چھے لاکھ فرشتے پیدا کرتے ہیں اللہ درود وہ چیز میں روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی پر بھیزتا ہے فرشتے پڑھتے ہیں وہ درود کا مطلب کیا علماء کا اتنا آپ جانے کی ضرورت نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں میرے ملائکہ پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر دودو دو سلام پڑھو یہ ایک عمل وہ جو اللہ خود اس پر اللہ خود اس پر بلکہ اللہ کی عادت میرے نبی پر درود پڑھنا دوسرا عمل پوری عبادتوں میں خدا کے صفات میں سے ایک صفت کے ساتھ جو جاتی ہے اللہ خالق ہے ہم قانق نہیں اللہ مالک ہے ہم قانق نہیں اللہ رازق ہے ہم رازق نہیں اللہ ستار ہے ہم ستار نہیں اللہ ماجد ہے ہم ماجد نہیں اللہ متکبیر ہے ہم متکبیر نہیں اللہ معمین ہے ہم اس معنی کے معمین نہیں اللہ محید ہے ہم محید نہیں اللہ سلام ہے ہم سلام ہے لیکن ایک صفت اللہ کی ہے اللہ کے کل اتنے صفات رووت پر نو صفات ایک جگہ پر امام شیخ عبدالقادر جیرانی لکھنے ہیں تین سو صفات کا میرا رب مالک ہے اور ایک جگہ پر خود پیرانے پیر فرماتے ہیں کتا تبارک و تعالیٰ کے پانچ ہزار صفاتی نام ہے اس کے باق پیرانے پیر فرماتے ہیں اس سے بھی آئے ہیں میں نہیں جاگتا اس میں سے یہ ایک صفت اللہ کی کیا محبتی دینے والا ایک صفت کیا محبتی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں وہ عادت وہ فدرت ہماری زندگی میں اللہ رکھا ہم بھی دیتے ہیں جب اللہ بندے کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے فرماتے ہیں وہ دیکھو میری عادت اس کے اندر میں اور یہ دنیا میں مثال بھی چلتی ہے کس کا تبھی بیٹا باپ کے کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے تو باپ بہتا ہے یہ بھی چادتے ہیں دیکھوئے اسے مثالہ سمجھ نہیں آتے کون بھی باپ بنے نہیں ہے باپ بنے نہیں تو پھر فائدہ چلے گا سمجھ نہیں بہتا نہیں بہتا ہے پوترا اللہ جاتے جاتے ہیں کسی بھی ماردار کو چلے گا دادا باتا میں بھی بند کرنے ہی ساتھ خاص ہوں بندہ نہیں بہتا ہے اللہ کی عادت ہے صفت ہے اللہ تعالیٰ کی دینا اللہ تعالیٰ نے وہ عادت کو چیز ہماری فقرت پر رکھا ہے کہتا ہے کہ بندوں تم بندوں کو دو جب بندوں کو دیتا ہے نہیں اللہ بہت خوش وجاتے ہیں اسی دیلے کا نام ہے خدمت اسی دیلے کا نام خدمت بعض لوگ کہتے ہیں عبادت سے خدمت سے خدا ملتا ہے بولتے نہیں بولتے صحیح لیکن اس نسان میں عبادت خدمت محسوس ہوتا ہے نہیں حضرت نہیں ابھی ہمارے مولادہ میٹھے تھے تقریر فرما رہے تھے میں نام نہیں جانتا ساجس صاحب بالکل صدف فرمایا عبادت کی بے قسمیں ہیں نماز عبادت کی قسم روزہ عبادت کی قسم زکاہ عبادت کی قسم حج ویسے ہی عبادت کی ایک قسم ہے خدمت عبادت کی ایک قسم ہے خدمت یہ بھی عبادت ہے آئین عبادت اللہ رسول کو بہت پساف خدمت عبادت کی ایک قسم ہے اور حضرت عبادت نے لکھا ہے کہ قسمت انسانوں کچھ کتنا ضروری نہیں اگر کوئی جانور کی بھی کرتا ہے اللہ تعالی اس سے بھی کچھ ہو جاتے ہیں یہ بہت 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 بزرگ بزرین ہیں حضرت امام احمد قبیر رفائی رحمت اللہ علیہ کیا نام؟ امام احمد قبیر رفائی سوا پر سوا کو پوچھا تو گول دیں تو میں آنگیں چلیں تو میں آئیت بھی ہمیں بھلاتے ہیں ذرا ڈیندر بات آنی تمہیں یاد رکھیں حولیات کے نامہ یاد رکھیں میں آمدر پر کہتا ہوں اللہ کے ایک پچاس ساکھ سفاتی نامہ یاد رکھنا نبیوں کے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں بیس پر نو نبیوں کے نامہ تو بھینج کتاب لکھے اندر بجر کے نبیوں کے نامہ تو اللہ ہی مہتر جاتا ہے ہے نہیں؟ میں آپ لوگوں کو مانوں میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نہ جہاں تک کتابوں میں ملے کتے ملے حضرت؟ بیس پر نو نبیوں کے نامہ ملے اس کے علاوہ یہ قورت ایک آمیل ساتھ کے پاس نہیں کہتے ہیں آمیل ساتھ جو گروہ نے آمیل آگیا؟ ہاں؟ بابا 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 کا تو سمجھتے کتے ہیں ہاں ہے؟ ہاں dus ہاں ہاں ہیں؟ یہ نورت بابا کے پاس نہیں کہتے ہیں بابا کو بولی ایسا ایسا ہے ایسا ایسا ہے بابا بولے بہت سب سب دینا چل دیں تمہارے بہت سب سب تھی علاج ہے میں کرتا ہوتا ہے لیکن فیس کیا بابا کیا بھی بڑی نہیں بابا بابا بولے فیس کیا بھی بڑی نہیں بابا میں ایک نبی کا نام بولتا ہوں ایک لاکھ چوبیس نزار نبی آئیں ہیں ایک نبی کی طرف سے یہ گھرپیاں ڈالا ہوں وہ عورت بھی جھول کی تھی فوراں بولی ضرور بابا آپ نبیوں کا نام بولتے جاؤں میں یہ گھرپیاں ڈالتے جاتا ہوں بڑی مشکل سبیس پر رہو نبی آن کرنا بے سکتا ہے لیکن ہمارا ایمان کیا ہے جتنے امبیاں کو اللہ بھیجا ہے تمام پر ہمارا ایمان ہے جن کو جانتے جن کو نہیں جانتے ایک پندرہ بیس نبیاں کا نام ہے ایک لاکھ چاریس پر چار ہزار صحابہ گزرے ہیں پچیس تیس صحابہ کے نام ہے اولیہ تو انگیند تھے ایک پچیس تیس اولیہ کا نام ہے ٹوٹل ایک پچاس ساک نام ہے یاد رہے دو اس کا فائدہ کیا مان ہو؟ اللہ ہم نام بیس پچیس بچے دیا تو ہمیں مولی صاحبہ کو نہیں جیسا ہی تھی ہمیں پٹھا کو نام رکھنے میں آسا ہی تھی ہمیں بیس پچیس جنہ نام ہے دو جن کو تھجر آئے ہیں سمجھ میں ہی بات ہے وہ دو جنت مشکل ہیں ہمیں ککومت الگ ہو رہی ہیں دو جنوں بڑھنے ہیں جو بھوڑنگ مجھڑے نہیں ہیں یا بھئی یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَانَا هَا تَفَعْنُونَ زیادہ بچے پیدا کرنے کی کوشش کرو میں حکومت تک اس بات کو پہنچانا اور سمجھانا چاہتا ہوں بچے زیادہ ہوئے تو ملک کی تاکت بردی شو کس کی تاکت بردی شان سے مول سکتے ہیں ہمارے ملک کی پاپلر شو کی تیئے گئے تو اس کے علاوہ مولی شاہد پیغمبر پروفیت محمد جگرد گروہ نے کہا کسر سے بچے پیدا کرو جنت میں میری امت زیادہ ہوگی مجھے فقر ہوگا اس کے اندر کا ہی مطلبہ ہی اسے تبھی اللہ تعالیٰ سات آٹھ بچے دیا اس میں چار پہنگ بیٹا دا رہے بڑا بیٹا شادی ہوگو پینڈور کو جاتوں گولیا بابا بولتا ہے ہاں پی چلتا ہوں جارے اسے جاتے ہوں گٹرا رہا سو وہ نہیں تو انہیں دیکھتا آرے ابھی تین ہینے ملے بولتا نہیں ملتا ہے یہ چھت چھتا ہاتھ کو ہمیں بیلگا ہوں گے ہمیں مرگے کے بعد جارے با جس کے زیادہ بچے رہتے ہیں اس کا باپ کسی سے ڈرتا نہیں جس کا ایک بچہ ہوتا ہے پوری زندہ کی ماں باپ اس بچے سے ڈرتے ہیں جگت کرو کی ایک ایک بات کو ساتھ دل کے ساتھ سمجھنے کی سکتے ضرورت ہے اور ایک میں پیدا ہے ملے صاحب ایک 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 بیٹا ہے پاک چھے بیٹا تھا بھٹا ہوگا تو بابا پھلتا ہمیں کیا بھی کماروں نے بائک بیٹے کو روز آنا مجھے سکتے ضرورت ہے تمہارا سکھا بیٹا رہتا اچھا بابا کوچھا ملتے ضرورت ہے پاک بیٹے مالا پاک پی بھولتا اے کماروں نے اپلیٹ گا ہوسو ہوئی روز آنے سکسو دیں آرے پاک سو روپے ایک دو سال پاک سو روپے کو کھڑ جاتا ہوں روز آنے سو سو روپے ایک درچے سے لے 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 وہ کبھی ایکشن لڑتا ہوں کیا پرمان ہے جگت پرو کا اثرات سے بچہ فائدہ کرنے والا باب پڑھاپا سمون سے بزارتا ہے مرتا ہے تو جشن کے ساتھ مرتا ہے خالی اس کے نوازیں نوازیاں پوٹرے پوٹریاں جوائیاں بھوا کھنکو آگے تو رمضان مبارک کی میں ان لوگوں کو سوچ کر پریشان ہوتا ہوں نوازے نوازے جدور کی بار پیٹا بھی نہیں بچے رہے تک آج کل ہمارے گھرا پدھے بڑے ہی آنگر پراپکین نہیں آنگر 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 میں سب کو بات کرنا چاہتا ہوں میں بہت ساتھ بات کرنے والا آج ہی ہوں بہت بہت ساتھ بات کرنے والا آج ہی ہوں یہ راستوں میں یہ مسجدوں کے پاس مقدروں کے پاس چرچوں کے پاس اردواروں کے پاس درگاہوں کے پاس یہ بڑھے بڑھیاں عورتے اپنے گوجھ میں بچے لے کر جب مانگتے ہیں مجھے بڑا درد ہوتا ہے نہ ان کے خاندان کی ان پر نظر پڑتی ہے نہ ان کے گاؤں والوں کی ان پر نظر پڑتی ہے نہ رشتہ داروں کی ان پر نظر پڑتی ہے نہ حکومت کی ان پر نظر پڑتی ہے ایسا کب رکھ چلے گا خدمت کے بیدان میں آگے بڑھو خدمت کے بیدان میں آگے بڑھو خدا کو بندوں کے خدمت کرنا بہت پسند آتا ہے بہت خوش ہو جاتے ہیں یہ جگہ پر تو ساتھ لکھا ہے زندگی پھر کی نمازوں کو دولنے پر پڑھنا اتنا بھاری نہیں ہوتا کدھی کسی بھوگے کو ان کو خیرونی کھلاتے ہیں تو پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے حضرت احمد کبھی رفائی رحمت اللہ علیہ جن کا انتخال ہوا شیخ عبدالقادر جیلہ علیہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ انتخال کے بعد کسی نے حضرت کو خواب میں دیکھا دیکھنے کے بعد پوچھا حضرت بتاؤ کیا حال ہوا احمد کبھی رفائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں کے دربار میں پیشید ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد دنیا سے افتیان آئے ہو میں پوری نوازیں پیش کر دیا اللہ نے کہا کہ اٹھا کر رکھو یہ تو تمہارے جنت کو جانے کیلئے تم نے پڑھی میں پورے روزے رکھ دیا اللہ نے کہا کہ جہنم سے بچنے کیلئے تم نے روزے رکھ دے جو بھی عبادت پیش کرتا میرا رب خاضر ہے مطلب مختارے کل خبول کرے تب بھی اس کی ساتھ خبول نہ کرے تب بھی اس کی ساتھ نہیں کوتو خبول نہیں کیا اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں اٹھا کر رکھ دی ہے میں خاموش کھڑ گیا میری پریشانی کو دیکھ کر میرے رب نے کہا کہ احمد اس دن کو یاد کرو فلا سال فلا مہینے فلا دن فلا وقت مغرب کی نماز کے بعد تم اپنی خانخہ میں اپنے آسرم میں بیٹھے تھے عرب عام طور پر بھیلا لباس پیرتے ہیں جسے جو آکے کہتے ہیں ڈھیلا ڈھالا لباس چادر مغرب کی نماز کے بعد تم اپنی خانخہ میں آسرم میں آکر بیٹھے حدیث پاک لکھ رہے تھے بیٹھتے وقت تمہاری چادر پھیل گئی بلی تمہاری چادر میں آکر بیٹھ گئی جب یہ شاہد کی ازاد ہوئی تم نماز کے لیے اٹھنا چاہے تمہاری نظر اچانک تمہارے چوہاں تمہارے کپڑے تمہارے عبا پر باٹھ کر سونے والی بلی پر پڑھ گئی تم نے سوچا مجھے نماز کو جانا ہے اٹھو بلی کی دین میں خلال ہوگا فوراں خریب میں رہنے والی خائچین اٹھا کر صرف اس بلی پر رہن کرتے ہوئے تم نے اپنے کپڑے کو کاٹ دیا اس پھٹے ہوئے کپڑے میں تم نے ہماری عبادت کی نماز سے پھارے ہو کر آئے بلی جا چکی تھی تم نے اس کپڑے کو اٹھا کر سی لیا احمد کبیر ہماری معصوم مخلوق پر تمہارے عہم کرنا ہمیں اتنا پسر آیا تم مرے بعد میں تمہاری مغفرت کا فیصلہ پہلے ہوئے اس ہی وقت ہم نے تمہاری مغفرت کا فیصلہ کر دیا بلی معصوم چھوٹی گھروں میں گاؤں میں پھرنے والیاں ان پر رہن کرتے ہیں تو خدا کو رہنے اہے آج ہمارے اندر ایسا رہم ہے ایسا خرم ہے اور ایک باتیاں سنو وقت کا تخاظہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے ادراب خجوروں کے باغ میں کام کرتے ہیں کام کر رہے تھے اچانک کسی کام سے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر جا کر بیٹھ گئے ان کے باغ میں ایک ڈالہ کلوٹا حبشی غلا گھر سے روٹیاں لاتا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ ہوں کے خجور کے باغ میں کام کرتا شاب ہوتے ہی مزدوری لے کر جاتا شاب ہوتے ہی مزدوری لے کر جاتا ایک مرتبہ وہ حبشی غلا محلت کر کے کھانے کے وقت میں روٹیاں کھول کر بیٹھا اچانک کتا آگیا کون آگیا کتا آگیا وہ حبشی غلاب نے ایک آدھی روٹی کتے کے سامنے ڈائیا کتا جلدی جلدی کھا لیے اس کے کھانے کے انداز کو دیکھ کر حبشی نے سمجھا کہ بہت بھوکا ہے اور ایک آدھی روٹی بھی ڈال دیا وہ بھی کھا لیے جو اور ایک روٹی تھی وہ بھی دانے وہ بھی کھا لیے یہ ایک ایک ڈال دے گئے حبتہ کے تین چار روٹیاں تھی وہ زمانے میں اتنا چھاتے تھے بیٹ بھر کر تو نہیں کھاتے تھے ہماری طرح ہمیشہ آدھا پیٹ کونہ پیٹ کھاتے تھے اب دیکھنا دعا کے بعد میدان کے عام میں مجاہدوں کی جوا مردی ہماری یہی دعا ہے لیکن اپنا کھاؤ کسی کا لکھاؤ اپنا کھاؤ کسی کا لکھاؤ پوری روٹیاں ڈال دی ہے دور سے صحابی رسول دیکھ رہی نہیں ایک ہفشی غلام محنتی محنت کر کے کھانے کے لیے بیٹھا تو کھٹا آیا تو پورے روٹیاں ڈال دی ہے فوراً عبداللہ بن چاپر آئے آ کر اس ہفشی غلام سے پوچھے پیارے آر روٹیاں دے نہیں آخا نہیں تو کیا کھاتا ہے چھوڑو آخا اتنے دن کھایا آج نہیں کھایا تو کیا ہوا گھر جاؤں گا تو رات میں کچھ پکائے تو کھانوں گا ایسا بھی پوری روٹیاں تو نے ڈال دیا آخا بات در حسل یہ ہے مدینہ محمد شہر ہے مدینہ میں پتہ نہیں ہے جب یہ ہمارے باپ میں پتہ گزر آیا تو میں فوراً سمجھ گیا کہ کہیں 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 جا رہا ہے مدینہ سے گزر کر جا رہا ہے تو میں نے اس کے امیر بھوک کو دیکھا اگر اسے ایسے ہی جانے دیتا تو کل قیامت میں میرے نبی کو چہرہ کیا دیکھا تھا کیونکہ جانی بھوکا در بارے رسالت میں حاضر ہوتا یا کہ اسے کھانے کے لیے کچھ مل جاتا اگر کچھ نہ پلے تو دیدار ہی سے اس کا پیٹ بھر جاتا میں نے اسے روٹیاں ڈال دی تاکہ میرے نبی کے شہر سے کوئی بھوکا نہ جائے چاہے کتہ ہی کیوں نہ ہو تو عبداللہ بھی جاپر کو اس کا یہ عمل اور اس کا یہ جواب اتنا پسند آیا وہ پورا کجور کا باپ تو خطر اسے دے دی سنو ابھی اپنیہ خطر نہیں ہوا تو ہوتا پورا باپ اس عبشی کالے کتے کو روٹیاں کھلانے والے کو دے دیا اتنا بڑا بجوہ بیٹھا ہوا ہے آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے بہلوں کے گھر میں چولا نہیں سکتا چلکتا بھائی کو خبر تک دیکھتا وہ کھانا جنہ سے زیادہ بھانجے کی خدمت کرتی ہے خوشی کے بارے حتیٰ کہ ماں بھی بھانتو بولتی دیکھ چھوٹو پشاف کر جالیا دھولا ان کو نہ کر دھولاتی تھی چھوٹو پاہنے کر دیا دھولا ان کو نہ کر دھولاتی تھی آج وہی خالہ غربت کے نرمے میں ہے بھانجہ دعوت کے آغوش میں ہے آج اس پہنجے کو اپنے خالہ کی بھی کر لیں بہت صحیح ہے جنہی بھانج سے زیادہ چچا اپنے بھتیجوں کو پیار کرتا ہے اسی لئے بہمبر نے خالہ کو با کہا چچا کو باک کہا چچا باک کی طرح ہوتا ہے باوہ بھاریا تو چچا کے پیٹ میں چھتا تھا اس پھول کو نہ جانے کا پیلان ہو چچا سے شفارش کراتا تھا لائر پیار چچا سے کرتا تھا زندگر کے چچا سے کھلونے لے تھا تھا آج وہ چچا غربت کے نرمے میں ہے بھتیجہ دولت کے ماہول میں ہے لیکن آپ پوسٹ سا نہیں پتا تک نہیں کہ چچا کی پوزیشن پر ہے ایسی مثالیں دیتا رہا ہوں تو دیتا رہا ہوں جو خوف مولانوں خدمت میں نمبر ون تھی آج وہ خدمت میں پیچھے ہوتی جا رہی ہے پھر بھی دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہی ہے نوزمانوں آپ تمہارا میرا یک روما ہے ہماری خوم کی لڑکیوں گھروں سے باہر جاتی جا رہی ہے کبھی ان سے پوچھا کہ تمہارے باہر جانے کا سبب کیا یہی ان کی فکر ہے خربت ہے ان کا ہاتھ پکڑنے والا ان کی مدد کرنے والا ان کی دعول کرنے والا کوئی نہیں اجدماعی خدمات بھی کرو انفیادی خدمت بھی کرو اور میں نوجوانوں سے کہوں کہ تم اپنا ذاتی پیسہ دینے کی حمد نہیں رکھتے تو تمہاری حمد تم کو مبارک کم سے کم یکشتہ جو خرچ ہوتا نہیں تمہارا یعنی وہ پیسہ خرچ کیے بغیر ایسے ہیداروں کو اپنے غریبوں کو دے دو مثلا جب تمہارے ہاتھ میں سات آٹھ ہزار روپے کے مبائی سے کام چلتا ہے چالیس ہزار روپے کے مبائی لینے کی ضرورت کیا ہے جب گاڑی پتیس تیس ہزار روپے سے تمہارا سفر تے ہو رہا ہے تو تیر لکھ روپے کی گاڑی لینے کی ضرورت کیا ہے دے دو لکھ روپے کی ضرورت کی ضرورت کیا ہے بیڑی مانو بیڑی شگریٹ نہیں مانو بڑے شریفہ دکھنے خالی ایک سال دکھو بھیڑی شیرن کا پیسہ بچا تھی یہ پتہ نہیں کہ کتنے ہری بچیوں کی شانیاں ہو جائیں باپرہ گھٹکا مانیچن ماما اور کیا ہی اس کے ایٹمہ بیمل بیسٹار اسے شاہ کر لو خاندار کا محاصبہ کرو مجھے دس منٹ دوں میں فکر تمہارے سامنے پیش کرتا ہو یہ کھاپی بلا کر رکھو گھر کے اندر کیا پاپی نامہ لکھو خاندار کے امی کے طرف کے کون کو نہیں اببا کے طرف کے کون کو نہیں پھر اس کے بعد اس میں سے چھانو اس میں سے کتنے یتیم ہیں کتنے بیوہ ہیں کتنے مریض ہیں بمشکل پانچ سو افراد کے خاندار میں پانچ بیوہ بھی نہیں نکلیں گے دس یتیم بھی نہیں نکلیں گے دس مریض بھی نہیں نکلیں گے افسوس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے مولانا یہ پانچ سو افراد کا خاندار ملک کر چار بیوہ کو نہیں سما پانچ بھی نہیں جب پانچ سہارا ہوتا ہے چھوٹے بچے یتیم ہوتے ہیں اور اس کی بیوی پیرا بنتی ہے آہا یہ تک تک سمال لے والے نہیں رکھتے بولانا آج یہ حال گئے بہت ہس لیا یہ گھنٹے سے اب دل سینے میں دل ہے تو آسو بھاؤ اور نے فون کرتی ہے بیوہ اور نے فون کرتی ہے حضرت کی تک ہٹے دن حضرت میں پوستا خلاق کی ایتت کی موت کی ایتت موت کی ایتت حضرت چار مہینے دس دن ماں اربعہ آشوریو و اشرا موت کی ایتت چار مہینے دس دن ابھی عورت پر مرد پر نہیں آج سلو باؤر سے شاہر مر گیا تو چورت پر اتتت کہ تو جبm Usidersکر دے کریں've چھوہر مر گیا تو کچھتے دیو اتتت چار مہینے دس دن نہیں رہا کہ ہمارے نانی والے چالیس دن کرتے ہیں میں والے ہاں اللہ کے باس تے مجھ سے مسئلہ پوچھ رکھوں آدے سے بیا دا دین نانیا سے بیڑیا میں والے ہمیں زندہ لگے تک ہمنا پوچھو پورا چار مہینے دس دن کیا حضرت نکلنا چھنے کیا گھر سے نہیں نکلنا ماتا یہ قورت کا مولا نام حمد علی صاحب صاحب کہتے کیتہ سفق کیا حضرت اسلام میں نے کہا مرد جان سے گیا اگر پھر یہ چملہ دھرائے گی تو تو ہی امام سے جائے اسلام سے زیادہ رہیم و کریم کوئی دھرم نہیں لیکن تو یہ پتا مہین تا ٹنکشن کیلئے رہی ہے حضرت تین بچے حضرت بن جائیں اب میں باہر نہیں نکلی تو میرے بچوں کے کھانے کا کوئی دزام نہیں میں پوچھے اب تیرے خان کا حائلی حضرت بھائی حضرت کورپرٹ کو دیکھتا یہ سما نہیں لیں تاہہہہ پانسو چھسسو افراد کا یہ خاندار ایک بیوہ کو سوال نہیں سکتا شادی ہوتی شادی ہوتی آپ کے بات نہیں ہوتی مرشو کو بولو ہوتی پلکر بولو مدد ملتسی کی طرح کچرا ہوتی شادی میں جاتے ہیں ہاتھ باکس لے کر جاتے ہیں ڈینر سٹ لے کر جاتے ہیں آج کل تو موبیل بھی توفے میں دے رہے ہیں نہیں دے رہی آج کل مہیت کو جاتے ہو آگا کسی کا خاندار میں اتقال ہو گیا پہلے نالوک کرے کے مرنے والے کی پوزیشن کا تھی اچھا کمانے والا قرائے دار ہے جاؤ رونے والی کی ساتھ کرو تسلی دیو تازیت کرو آجاؤں اگر مرنے والا روز تازہ رزق تازہ کمانے والا مر گیا آٹو چلانے والا مر گیا روزانہ بسسٹان میں مہمت کر کے کمانے والا مر گیا آئیس کی کھاڑی ڈھگیلنے والا مر گیا تو اس کے کھر کو رشتے داروں نے رو رہی جاتے ہیں تو یہ رفاپا ساتھ لے کر جاؤ اس میں تمہاری ٹیکپ ڈالتے ہوئے جاؤ پانچ سو کی ہزار کی رکھ کر جاؤ رونے والی اس مہمت پر روتی ہے تو صرف جدائی کی کو یاد کر کے مہی روتی یہ بھی سوچ کر رہی ہوتی ہے میں پہنٹ کے سب پہ پڑ کر رہی ہوتی ہے کیا جی جو میں چلے گے نا جی تین بچے نا جی کئی سا جی پھالنا یہ بولتی انہیں میں اکیلے کئی سا جی سمالوں کانسے جی کرایا بندہ چھوٹے چھوٹے نا جی بچے ہیں ایک زرے جنہیں بھی ساتھ دینا نہیں کیا تھی یہ سب اس کے آہوں کے اندر اس کے آسوں کی یہ تفسیر ہے تمہارے آوہ تمہاری زندگی میں اسے پھیک اپڈ میں چلیں گے کہ ہمارا آوہ بھی نہیں بھائی دیکھے تو کانکی پڑیا ہے کیا ہوتنا کی نا جی بے وفا جی تمہیں ملکت کو بھولتی بے وفا جی تمہیں کیا کیا وعدے کرے نا جی تمہیں ایسی مسئیبت صدا عورت کے ہاتھ میں تسلی دیتے نکو ماما گروہ نے بھی واللہ کی مرزی اللہ بہت بڑے کی کدھے ملی کو پاؤتے تجھے نہیں پا لے گے کیا چھوڑ کر اللہ بھولت بڑے ہی زبر کرمہ بڑے بڑے لوگیں کسی تکیہ میں گزریا بول کر جنازہ اُڑنے کے بعد بند مٹھی اگر اس مئیت کے گھر میں رہنے والا حجور پانچ سو پانچ سو ہزار ہزار روپے کی بند مٹھی اس بیوہ عورت کے ہاتھ میں دے دے کم سے کم واہ کیسے نبی کی ہم کیسے بھولا ایک مرتبہ پیارے آقا دسترخان میں بیٹھے ہوتھیاں پہ آ رہے ہیں آقا کی رول کیا سادھی سیدھی سانم سادھا سیدھا کھاتے کھاتے رو رہے ہیں اممہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ باب قربا کوئی تکلیف آئیشہ اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی میں جب بھی دسترخان میں بیٹھتا ہوں میری قومت کے غریب یاد آتے ہیں میں جب بھی دسترخان میں بیٹھتا ہوں میری قومت کے غریب یاد آتے ہیں خیدیوں کی بیوہوں کی مسکینوں کی خدمت کرنا کوئی پہاڑ نہیں میرے دوستو اگر ہم روزہ نہ دس روپے کتے روپے کتے روپے دس روپے ہمارے بیوی بچوں کا ہمارے گھر کا ہماری سازو سامان کا صدقہ سمجھ کر دس روپے ایک دبے میں ڈال دا لیں نہیں تو ایسی جمعیت تو ایٹ پہ مسلا ہے اللہ تعالیٰ صدا سلامت رکھے جمعیت علمائے کو مولانا ارشد مدنی کو مولانا محمود مدنی کو یہ چند بچوں کے باپ نہیں ہے ملک کے ہر پریشان مسلمان کے باپ محمود مدنی کو 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 ایسی تنزید دس روپے بیٹھے 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 فون پہ کردہ لیتے بھی چلے جانا ادھر کا ادھر انشاءاللہ تعالیٰ سال تمہارا یہ بیسا زائمی ہوگا سچ کہہ رہا ہوں ایسا عموان دیکھ کر بٹھائے ہیں ابھی مجھ جیسا طالبیں ان چار رنٹے بات کرو تو کم ہوگا لیکن بہتر خانون کا تخاظہ ہے اس لیے روزانہ نوجوانہ تمہارے پیسے کاؤں کھا کی چل جانا دس روپے روزانہ کئی روپے کون کون نکالیں گے دس روپے صرف دس روپے اچھا چلو بھی دس روپے لگو پانچ روپے پانچ روپے کتنے بڑے بڑے مسئلے ہو سکتے مالوں کتنے مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے کتنے بیواؤں کے گھر رشت سکتا سکتے ہیں ابھی مولانا فرما رہے تھے میں بھی یہی کہتا ہوں بھوک کا مجموری کا درد کا بیماری کا کوئی دھرم نہیں بھوکا آگیا تو اس کی بھوک کو دیکھو اس کے فضحف کو نہ دیکھو اور الحمدللہ مولانا سے نہیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار ہم کوئی ان الفاظ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے بلا بلا تفریق مذہب اس مل کے انتر اگر کوئی خدمت کر رہا ہے تو محمد کا غلامی کر رہا ہے بار 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 بولنے کا مطلب ہم نہ سبب نہیں مانو سبب دیئے سکا ہو نہ ہم نے جب بھی خدمت کی دھرم کو سامنے نہیں دیکھ جب یہ گھر بنا کر ہم مسلمان شاب وہاں گر سب شاہ ہیدراباد کے مولانا رضیان صاحب رشادی دام برکات صفاب تلقال کے نام سے بہت بڑی تحقیق چلا رہے ہیں با آئینہ جب کو خدمت کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ کون مسلمان ہے کون ہی لگ ہے دیکھتے یہ ہے کس کی ہم خود کی قسم لاک دور کی قسم پرسی میں دروازے کھٹ کھٹا کر آناک پہنچائے ہیں درم دیکھیں بہت میرے رب کی قسم پہلی سب میں اس ہر کے مسلمان رہے آرے آناک پہنچانا یہ تو بڑی بات تھی اس سے زیادہ جنازے اٹھانے کے لیے اتنا بڑا سیدہ بندر میدان میں اترنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ محمد کے غلام کی جماعت ہے آرے تقییر آرے رسالت لا رسول اللہ جہاں ہم نے مسلمان بھائیوں کے جنازے اٹھائے گئے وہاں غیر مسلموں کے ارتھیا بھی ہم نے آیا مسلمانوں کے خبروں میں ہم نے منٹی بھی ہے وہاں غیر مسلموں کے ارتھیوں کو ہم نے آگ بھی لگائی ہے یہ مذہب نہیں انسانیت کے تقاضے ہے بار بار ہم کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے خدمت کے لئے آگے بڑھو اس کی خدمت کب کرنا انشاء اللہ اس قوم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا اس قوم پہ کردہ لو میٹو یک ڈپا روزانہ سبو کو اٹھو وہ بھی سپو ہی دس کجے اٹھا ہو کوئی کوئی بھی ہس ہی اللہ تھی بولنا لگ آرہ تمہ اٹھو تھی بلنا بولیا مائی مائی سبو ہی فجر کو اٹھو خدا کا حق دا کرو فجر کی نموش پڑ دیڑھ سو روپے وہ ڈپا لہ کر جمعیت کو پہنچا ڈلو ہوگا دس سا ختم کتے گھر آگی جو چار سو کس سو کتے گھر چار سو چار سو گھر سے مہ دیڑھ سو روپے کا ڈپا آیا اللہ اکبر انکل کی پوری نظر ہاتھ رہے کریں گے انشاءاللہ تہل اپنے خاندان کا ریجسٹر رکھیں گے کبھی کوئی خدمت کھل کر کرو کبھی کوئی خدمت چھپ کر کرو اندر اندر سا کسی بیوہ کے گھر کو ایک دس کلو مہینے کو شکر ٹھوک جاؤ پھر دیکھنا تمہاری زندگی کا مفع کا عالم کیا پھو گوش لیتے وقت یک کلو گوش ایسی لے کر جاتے جاتے کون ڈیسٹر نہیں کون جاتا چلی جا ایسی عفادت میں بڑا مزا ہوتا کریں شاہ اللہ پورا پاک حضرت عبداللہ بن کا فرمائے اس حفشی کو دے دیا حفشی نے کہا مدینہ کیا کتہ ہے بھو کا گزرت تو کل قیامت میں نبی کو کیا چہرہ لکھوں گا پورا پاک تو حفشی غلام نے کہا آقا میں تو شہر بہت کم جاتا ہوں تم تو بار بار جاتے ہو جا کر پیغام شہر والوں کو پہنچا دینا کتے کی خدمت کیا خدا دنیا ہی میں دے دیا بندوں کی خدمت عالم کیا ہو نبی خدمت تب کبھی چار روٹیا چار اکر خجور خجور بھئی خجور اس لیے خدمت کے میدان میں آگے رہوں دو ہی عبادت ایسی ہیں جو خدا کی عادت اور صفت میں داخل ہے یہ درور ایک بندوں کی خدمت ہے سمت میں آئی بات کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جمعیت علماء کی جو یہ شاہ بنی ہیں خدا اسے سلامت رکھے گزرگوں کے دعا اور توجہ ہاتھ میں اس کا پورا پورا حصہ کا فرمائے یقینا دیکھ کر مجھمہ بہت خوشی ہو رہی ہے بڑے بڑے شہر ایسے منظر سے خالی ہو چکے ہیں چار سو گھروں کا یہ چھوٹا سا گاؤں اتنا بڑا مجھمہ میں یہ نار سی پوچھے جی آج رہے وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمین یہ قیلات سنیں کہ یہ ساتھی ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں ہمارے شیخ اتنا حضرت مولانا پیر ظلف فار صحاب مجھد تیری دامت پر کتھوم کی مہترین کتاب ہر جنت کیسے بنے اس کتاب میں میاں بیوی کے حقوق گھر میں کیسے رہنا شعور کا کیا بیوی کا بہت اچھی بات ہیں کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے آپ میں سے جو خرید لگت آتے ہیں شعور سے خرید پڑھیں عمل کریں اللہ ہم تمام موسیقی 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 موسیقی